واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو رزیزو پہلی بات اے ہے جو جرہ کوئی بندہ آوے انہیں واسطے اٹھن جائز کوئی نہیں دین دا جلسہ اے دین دا پروگرام اے جڑہ مہمان آوے عزت احترام دلی چھونی اے انہیں واسطے اٹھن ٹھیک نہیں نبی علیہ السلامی فرمائے لا تقومو کما یقومون الاعاجم ایوے نہ اٹھے کرو جویں اجمی لوگ انا طریقہ ہے اجمی لوگ اپنے سرداریں وزدے کھڑے تھی اندر نے اس صحیح بات نہیں دوجی بات ہے کہ اے فوٹو بناونا ٹھیک کائنی ساکھو اندنال کوئی دلچسپی نہیں سارا کوئی شوکی کائنی بندے کو انہاں نفس شیطان آدے میڈا فوٹو اخبار جوڑا لگے دوسرہ حضرات سونے نبی دی سیرت دے جلسے دے آئے ہو میں دوری خدمت ارز کر دے ہاں جو اسلام دے اندر فوٹو تصویر دی بڑی شدید مضمت ہے وہ مضمت اصدے کے گھورانے ہیں کار میری سمجھانی پئی ہے یا نہیں پی سمجھانی باقی بندے تاویل اشاویلن کرنے ودن ساکھو انہیں تاویلنی ضرورت نہیں بات سمجھا رہی ہے وہ مضمت اتنی شدید ہے کہ ساکھو خطرہ لگ دے اس واسطے میری درخواست ہے کہ بھی تصویرہ نہ بڑھاویں جا کوئی شوک ہے ہونہی وہ اپنی بڑھواویں ساکھو شوک کوئی نہیں تریجی بات اعرض کرنی ہے کہ دین دے جلسے تھے جرہا کچھ بیان تھی وے توجہ نال شنو تاکہ عقید عمل دی اصلاح تھی وے ساڑے پروگرام بھی لوگیں علیکار رسمی بڑھ گئے میں تساں حضرات کو یاد دیہانی کراؤں واس سے آیا میں توڑا خادمہ کہ ساڑے بزرگنی بہت بڑی تاریخ ہے سارے عقابر ساری زندگی دین دی محنت فرما گئے رسم و روا جنال سارا تعلق نہیں جب تک اپنے بزرگیں عقابر اصلاف دے رستے دے نہ چل سو اتنے تک کامیابی کوئی نہیں مشکل وقتے حالات مشکلن فطل نہ دو رہے تواری ساری کامیابی اصلاف دی تابداری کے انہیں لوگیں سا کو دین سمجھائے انہوں نہ حجتے کم کرنے اور انہوں انداز نال کرنے بات سمجھا رہی ہے؟ نہیں سمجھا رہی ہے صرف جوش نہ ہوئے جوش نال ہوش بھی ہوئے دین کو سمجھو اس دے عمل کرنے دی کوشش فرماؤ زیادی محنت آخرت واسطے کرو یہ چند روزہ زندگی ہے یہ ساری ہو ہوا ختم تھی ویسی جلے موت آئی بندے دا نظام دنیا لہ مک گیا نبی صحیح فرمائے موت آئی بندے دے قیامت تاری تھی گئی اتھا ونیا تو بات پتا چل سی میں پوری دیانت داری نال ارض گڑا کرے نا پورے وسوک نال ارض بیا کرے نا وہ سارے علماء آئے ہوئے حرسن بزرگ آئے ہوئے حرسن اللہ کرے سی احمد پورسی آلالے تو آنی ساری ملاقات کیا مطلی تھی پورسی میں تو گویات دیوے ساں کئی فقیر مسکین بوریا نشین غریب ساتھے انپڑ جاہل اس سادے کنے پہلے جنت وینے پہ حرسن اس سنجلی ہو ہوا بڑھیں ودہیں بتا نہیں سارا کیا بڑھیں اس واسطے تُساں حضرات اپری آخرت کو سامنے رکھو اپری قبر کو سامنے رکھو موت دی تیاری کرو حضرت نبی علیہ السلام دی سنت دی اتباع کرو صحابہ اہلِ بید دی نقشے قدمتے چلو دین دی عمل کرو دین دی تشریح اسلاف دی مطابق کرو اور اسلاف جلی تشریح کر گئے ہیں انہوں دی اعتماد کرو کوشح فرمیسو سارے حضرات نمال دی پابندی کریسو رات والا جلسہ زیادہ دیردہ نقصان دے ہونے جو لوگ سویرے نماز نہیں پڑھ دے اسا انہیں جلسینے خلاف ہیں میں کوشح سے بوں سخت مجبور کیتے چونکہ میرا وعدہ ہاں میں کے وعدہ خلافی نہ تھی وے طبیعتی میری سہی نہ ہائی بہرحال میں حاضر تھی گیا تاکہ حاضری لگویں اور وعدہ خلافی کنے میں بچا لیکن جرے حضرات آئیوٹھے ہو تو ساں حضرات توجہ نالبہ ہو اور اے پورا ارادہ رکھو جو اسا نماز دی پابندی کریسو رمضان شریف قریب آگئے انہیں تیاری فرماؤ رمضان دی جری تیاری ہے او کوئی مٹھائی نہیں کوئی چلوس نہیں کوئی چراغہ نہیں کوئی اگر بجتے ہموں بجتے ہم بارنہ نہیں رمضان دی تیاری ہے جو ساں حضرات زیادہ تر آمال دی طرف متوجہ تھی وہ روز دی پابندی تراوی دی پابندی نماز دی پابندی تلاوت احتمام اور گناہ چھوڑ دیو گناہ گندگی دنائیں جرے بندے دے جس منال گناہ دی گندگی ہو سی وہ بہیشت نوے سی اللہ تعالیٰ توہ کسا کو گنہ کنے بچن دی توفیق عطا کریں باقی جلسے دائیں ایکس کانفرنس عنوان میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دی جڑے دلائلن او سونے نبی دے موجزات حضرت نبی دے موجزات چون ہی گوڑا موجزہ میراج میراج والا موجزہ حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تے میراج والے موجزت دی تصدیق کرنے والا پہلا پہلا آدمی ابو بکر شتی کے نبی علیہ السلام نے میراج دی سفر تو واپسی تے رستے دے اندر حضرت جبرائیل لان مذاکرہ کیتا جبرائیل اللہ نے اج بڑا سفر کرائے اگر میں محمد واپس جا کے بیان کرے سا میرا خیالے لوگ انکار کرے سن لوگ اکثر دل دماغ نال کرنا سوچینن اکل تے پر کھینن حالانکہ موجزہ دی جلی بلندی اے اکل تو بہو اچھی اے اس وقت سے میں کو خطرہ ہے جو لوگ انکار کرنے سن حضرت نبی علیہ السلام نے جب اس خطرے تھا اظہار فرمائے روایات دیا نرائے دوران سفر حضرت جبرائیل جرے سوڑے نبی کو پہنچا من آرہے ہیں انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سب پریشان نہ تھی وہ بیا کوئی بندہ مننے نہ مننے ابو بکر تمنے سی کیونکہ او سدیگ ہے اس وقت سے علماء لکھدن کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سدیگ دا لکب جبرائیل عطا کی تے پھر سوڑے نبی بھی عطا کی تے تو حضور علیہ السلام جب واپس آئیں آپ نے قریش مکہ دے سامنے یہ واقعہ بیان کی تے اللہ نے میں کو بڑا سفر کرائے میں رات گیا ہم بیت المقدس آسمانے تھے لمبہ سفر کرائیں سہرہ کرائیں اللہ نے لہم کلام ہویا جنت بے کھایا جہنم بے کھایا انبیاء نے ملاقاتہ کرائیا انبیاء کو نمازہ پڑھا آیا او قریش مکہ انکار کرنے لگے کی میں ہو سکتے ایک لمحج تسی گئے ہو دے لمحج واپس آگئے ہو اتنا طویل اتنا لمبہ سفر ساری اکل تسلیم نہیں کریں دی ابو جہل دوڑ دا ہویا اگل سن کے انکار کریں دا ہویا حضرت ابو بکر دے دروازے تے آیا ابو جہل سوچا اج ابو بکر دے ایمان کو میں نعوذ باللہ خراب کر چھڑے سا میں ابو بکر کو پریشان کرے سا صدیق دے دردے آئے حضرت صدیق رال ملاقات تھائی ابو جہل آکھر لگا ابو بکر تو بڑا زیرہ کا آدمی تیرے کو ایک فیصلہ کرامنے آپ نے فرمایا کیا آکھر لگا کوئی بندہ اتعویٰ کرے کہ میں رات و رات آسمان تے گیاں تے واپس آگیاں اگل ہو سکنیے احمد بروہ نے اگر اسوا ہوں ہا تو شاید فورا فیصلہ کر دے ہوا لیکن صدیق دی فراست دا اندازہ کرو صدیق دی بصیرت دا اندازہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابو جہل پہلے اے دس کے اتعویٰ کریندہ کونے اس جملے دے اندر ایک بہت بڑا اسلام والا نطریہ پوشید آئے جس دی طرف شاید تو الی توجہ بھی نہیں گئی حضرت ستیق اکبر نے ایک اصول پیش کی تے شریعت دا کہ اسلام دے اندر افراد دی گنتی نہیں اسلام افراد کو تلین دے سمجھے نہیں تو سمجھے میں بہت دور دی گلگا چھوڑی ہے یہ گنتی کرنا افراد دی یہ اگریزی نظامیں اسلام علا نظام نہیں اسلام بنجھے دی گنتی نہیں کرے نہ اسلام آدمی دا وزن کرے دے عالم تے جاہل برابر نہیں نیک تے بد برابر نہیں اچھا تے برا برابر نہیں عام آدمی تے نبی کی میں برابر ہے پہلے میں اڑاست دعوی کرن والا کہوں نے جب حضرت ستیق نے اسرار کی تا تو ابو جہل مجبور ہو کے اکھن لگا تیرے یار دعوی کی تے جڑے یار تا کلمہ پڑھ دیں تے ہر گل تسلیم کریں جب حضرت ستیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل نے ایک آل شنگی دی کہ میرے آقا نے دعوی کی تے میں رات میں راج کر آیا میں آسمانہ تو تھی آیا احمد بروالے بڑی عجیب بات ہے ستیق اکبر دے ایمان دائدہ و اندالہ کرا ہے میرے پیر حضرت ابو بکر ستیق نے فرمایا ابو جہل بدن سیبا اگر میرے آقا دعوی کی تے میں تصدیق کرے نہ میرے نبی نے ست فرمائے ابو جہل آخر لگا ابو بکر ہر گل دی تصدیق کا چھوڑے نہیں نبوہ تا دعوی ہے سچے مراج تا دعوی ہے اے وی سچے ہر گل تصدیق کرے نہیں کچھ دلیل تا پھیش کر ثبوت کیا ہے دلیل کیا ہے پرحان کیا ہے میں کوئی پتہ تھا لگے کڑی بنیاد تے تُو نبی دی تصدیق کا کرے نہیں کہ حضور میراج کر کے واپس واللہ ہے میرے پیر حضرت ابو بکر ستیق نے فرمایا پتر سیبا جبرائیل میرے لپیتا ترپان تے خاتبے روزان آسمان تے زمین تے آنڈا پیہے تے جانڈا پیہے جس در خاتم آ جا سکتے اُزدہ مخدوم کیوں نہیں آ جا سکتا یہ فرمایا کہ پیغمبر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے سرات دین کے رہبر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے وہ صدرہ کی منازل سے گزر کر آ گئے ہوں گے یقیناً عرش آزم سے اُدھر کر آ گئے ہوں گے جس در خاتم آ جا سکتے اُزدہ مخدوم کیوں نہیں آ جا سکتا ان احمد پردے دوستو اور صدیق آباد درہن والے غور نوے کریں دے کہ ابو جہل نے میراج دی بات سنے نبی کو لسنیئے انکار کی تے ایکو کحفرت زندی کا آدن صدیق نے میراج دی بات ابو جہل دے موں کو لسنیئے تصدیق کی تیئے ایکو ابو بکر صدیق آدن ہر غلطی نبی دی تصدیق کرن والا والذی جا ابی صدق وصدق ابھی اولائکہم المتقون سچائی دا پیغام لے من والا سنہ نبی سنے نبی دی ہر غلطی تصدیق کرن والا سنہ ابو بکر صدیق مصطفیٰی سچات صدیق پاس افائی زور نال اچھے نوے بلے دے ملکے نوے بلے دے چھکے نوے بلے دے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ باغ نے جس جگہ دی تخلیق جس جگہ دی مٹی میں محمد دی تخلیق واسطے اٹھائیے ابو بکر عمر دی تخلیق واسطے بھی مٹی اون جگہ تو اٹھائیے یعنی انہ دا خمیر سنے نبی دے خبیر نال ملیا ہوئے بات سمجھا رہی ہے یہ توجہ ہے جو خدا نے وفات تو بعد ابو بکر عمر کو نبی دے کٹھے سماری تھے کٹھے سنتے پہلیا نا اور خدا دا زابطہ بھی ہی میں ہے بلہا خلقناکم وفیہا نویدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا جلی جگہ دی مٹی اللہ باک جہنے وفات تو بعد بندن اسے جگہ دے لوٹا دینے میدان کیامت دے اندر اسی جگہ تو کھڑا کرے نا روایات دیا نرایا اللہ باک نے سنے نبی دی تخلیق دے ٹائم جس جگہ دی مٹی اٹھائیے ابو بکر عمر واسطے بھی مٹی اسے جگہ تو اٹھائیے جتا سوڑے نبی دی کبر انور بڑھ گئی اتھائی ابو بکر سیدیگ دی کبر انور بڑھ گئی اتھائی حضرت عمر فاروق دی کبر انور بڑھ گئی احمد پروالا حضرت ابو بکر نبی دے کٹھے سو گیا اللہ دی قسم سمامن والا میں نہیں میرا نانا بذرگوار اللہ محبت ستار توس بھی نہیں حضرت شیخ مدنی نہیں حضرت شیخ الہند نہیں حضرت مولانا قاسم نا نوت بھی نہیں حضرت شیخ علی اللہ محبت دیل بھی نہیں حضرت شیخ خامسر ہندی نہیں حضرت ابو حنیفہ نہیں حضرت ابو بکر سیدیگ دے انتقال ہو گیا میں حضرت علیق رضی ریاض کی دا سوڑا علیت اسے بیان فرماؤ ابو بکر محمد کٹھے کی میں سو گیا حضرت علی نے فرمائے توس بھی حضرت سیدیگ دے انتقال ہو گئے حضرت سیدیگ نو غسل دے منوالا میں لیا حضرت علی دے جنازہ اٹھا منوالا بھی میں لیا حضرت سیدیگ دے جنازہ اٹھا گے نبید حجرت علی جون والا بھی میں لیا بارگاہ نبوتی میں سلامت کی دیں سلام عزقان لبان میں در ترخواست پیل کی دیں یا رسول اللہ جناب دا رفید تے سیدیگ تے عطیق دروازے تے حاضرے تے اندر آمنی جازت مگ دیں حضرت علی فرمائے دے جم میں اردی پیل کی دیں میں ویٹھے جو نبید حجرت دروازہ آ پہ کھل گئے حضرت علی حضرت علی فرمائے دے حضرت علی فرمائے دے میں ارضی جو پیش کی تھی حجرتہ دروازہ پول چاہ کچھ ہی نہیں بھولے نا ملکہ نہیں بھولے نا سونا دروازہ کھل گئے پیچھے ابو پکر کتوسوں آپ اندر دفن کر لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی میں اپنی مردی نار صدیق نو دفن نہیں کیتا میں اپنی خیال نار صدیق نو دفن نہیں کیتا حضرت طبید حجر مبارک در دروازہ کھل گیا صرف دروازہ نہیں کھلیا بلکہ اندر ہی جو آزائی ادخل الحبیب ایل الحبیب ادخل الحبیب ایل الحبیب ادخل الحبیب ایل الحبیب فینل حبیب ایل الحبیب مجتا کو جلدی کرو حبیب الحبیب کو لیاؤ کتر عرصہ ہو گئے میں محمد یار دین تظار کیا کریں دارہ تکبیر دارہ تکبیر شاہر مصطفی شاہر صحابہ عظمت اہل بیت شاہر سیدنا صدیق اکبر دارہ تکبیر اللہ حبیب سن دو ہزار پارہ مدینہ منورہ مسجد نبوی دیندر میری شیخ لال ملاقات تھی ہائی مدینہ شیخ محمد احمد الامین بہرینی متضلہ العالی بڑا عالمیں مدینہ جنورسٹی دا فاضلیں اتھیں ملاقات ہو گئی تو یہ مسئلہ زیر بحث آگیا مسئلہ حیات النبی والا میں کوئی اگر لگا حضور سامفوت ہو گئن بس میں کہ حضور دی وفات تو بات پاک پیغمبر دی حیات کوئی نہیں میں کوئی اگر لگا پاکستانی مولوی تو سا ہی بڑھائی وضع ہو کوئی دلیل ہے میں کہ تو سا ہی اجازت رہے سو تو میں دلیل پیش کرے سکا میں کوئی اگر لگا کوئی دلیل پیش کر صحیح دلیل ہوئے مضبوط دلیل ہوئے میں منا نوازت تھی آ رہا مسجد نبوی دی اندر بیٹھیا سے سوڑے پاک پیغمبر دے ساوے روزے دے سامنے میں اندر روش شریف پڑیا پاک پیغمبر دی حدیث پیش کی تھی جلاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الانبیاء آیاون فی قبورہم یسلون انبیاء اپنے قبرے میں زندہ انتے نماز ہم یادا فرمین میں کوئی کھڑا کہا ضعیف 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 میں کہا کیا مطلب ہنی حدیث تاری ضعیف ہے میں کہ ضعیف اگر نہ ہوئے تھا ہنی نہیں ضعیف ہے میں کہ ضعیف جو ہے اندھی کوئی حیثیت نہیں میں کوئی کھڑا کہا ضعیف تو بس بیکار ہے میں کوئی کھڑا کہا میں کہ شیخ تیرے والد صاحب حیاتن آدھے ہیں میں کہ چوکھی عمر ہے ہنی تقریباً اسی سال ہو سی میں کہ ضعیف ضعیف اپنے کو گھروں کٹ دے ضعیف کی ہوئے بڑا حسن لگ گیا میں کہا کہ تُو میں نے مزا پیا کرنے میں کہ تیری امہ ہے میں کہ انہیں کتنی عمر ہے ہنی انہیں بھی ستر سال ہو سی میں کہ ضعیف ضعیف ہے چھو دی گھروں کٹ چھوڑو وہ بڑا پریشان تھی آمکہ آنکہ لگا یا تو عجیب گل کریں نہیں میں تھی حدیث گل کی دی ہے تو مزاق چکی دی میں نے لان میں کہ چلو آؤ مسجد نبی دے اندر اتے تو سب ہونی لیبریری بڑھائی پائے اور لکھا کتاب موجود ہے ملک توڑا ہے شہر توڑا ہے لیبریری توڑی ہے کتاب آئیں تو سنچھائے پین میرے لان چل میں حدیث دی کتاب چاہ کے تکو نکھینا اگر محدشین آخر حدیث صحیح ہے وط منے سے میں کوئی کر لگا میں ضرور نہیں میں انہوں نے حد پکڑ گیا ہوتا لیبریری لیکن لیبریری مسجد نبی دی اتے پڑی ہوئی ہے تو وہاں حضرات تبینے انہوں نے بزار شہدار پھر دیو کمبل گی دے کپڑے گی دے سونا گی تا چیزاں آزا کتاباں گلنے میں گلے گیا میں کہا ہوتا لیبریری تو کئی لاکھ کتاب کمپیوٹر آئی جزا میں پورا میں انہوں نے پوچھا میں کہ حدیث دی کتاب میں کوئی ضرورت مصند بھی عالی وہاں کہ اوہ فران امبرال ماری دے فران خانے کے لاتے دیں بہت سب تک کہیں حدیث دی کتاب لاتی آئی میں اچھاتی جلد فوراں کھول کے میں حدیث پیش کی تھی محدشین نے لکھے حدیث بالکل صحیح میں کہا شیخ خون کیا فرمے دیو بڑا حیران تھی خرح گالے وہ زدی نہیں میں سالے مار کا زدی یہ نہیں تھا انہیں تا نہیں مرنے ایتادن ڈو تڑو پانج واو آخمت والپوری چس کوئی ہے زدی ہو نہیں بڑا غور کی تو اس بار بار ور کے پترے گپ جو دیکھے محدشین دہا شاہ تعلیق انہیں توسیق کر دیتی حدیث بالکل صحیح بڑا خوش تھی واپس والے میں کوئی اکھڑا لگا حدیث داری بالکل صحیح ہے ساری توجہ نہیں تھائی وہ ٹائم مو گئے وقت کل اثر دے ٹائم مل سو میں کہا ٹھیک ہے دو جنیوار والا اثر دے ٹائم آیا دیگر دنما مسجد نبوی پڑی باب عمر بن خطاب دنال وقت میں کوئی اکھڑا لگا مسئلہ حیات انبیاء دوتے یا ہی کا حدیث ہے یا کبھی حدیث ہی ہے میں کہ شیخ اگر تو صحیح جاہزت نہیں سو تو میں بیوی پیش کرنے سا میں کوئی کرنے میں ہوئے بخاری مسلم دی صحیح ہیں دی حدیث ہوئے میں کہ صحیح ہیں جو انشاءاللہ ملوی سی تو پریشان کیوں پرتی نہیں ہنے کچھ صحیح ہیں دی حدیث میں وقت مسلم شریف دی روایت پیش کی تھی یا ترم میراج النبی والا یہ عنوان یہ عنوان خڑا پیان کرے رکھ حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت مسلم شریف دی اندرے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مرد اولا موسیٰ لیلت اغسیبی اندل کسیب الاحمر وہاں قائم ویسلی فی قبری میں محمد میراج والی راب حضرت موسیٰ دی قبر تو گزیا میں لٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دی اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دیا شیخ میرا حد پکڑ کے چمر لگیا یا رہے تحدیث پڑھی ہو یہ پڑھائی ہو یہ توجہ نہیں گئی پاس ہے بڑی عجیب بات ہے یہ دو حدیث ہیں یہ کوئی حدیثی ہے میں یہ تھوک دی دکانے میرے نانے سہی دلائی ہوئی پرچون مال نہیں ملتا آکھے تب بھی حدیثی میں پیش کر ایسا ہمیں بھی پیش کر میں ابود آود دی روایت پیش کی تھی نسائی دی روایت پیش کی تھی میں ماجہ دی روایت پیش کی تھی جناب امام الانبیاء اللہ نے زمین تے حرام کر دیتے زمین لوگا نو کھاوے پی کھاوے لیکن نبییں دے جسم کو نہیں کھا دی فنبی اللہ حیل یرزا کو اللہ کا نبی زندہ ہونے تے انہوں رزق وی دیتاوے دے شیخ بڑا حیران تھی پیچھے روزانہ اثر دے ٹیم مل دیا اسے جو صبیر یہ پڑھانے میں پیچھے اثر دے ٹیم ہوتی آنا حدیث پاکستانی متوہ سنا ہوئے ہا میں عمد نبی علیہ السلام نبی ارشاد کرامی بھی ایک کو سنا لیتا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ ورزم نے ورمائے اللہ لیلہ ملائقتن سیاہین فی الارض فرشتے نی جماع زمین دے چکر لیندی فرشتے نی جماع زمین دی سیر کر دی یبلغونی من امتی السلام لوگا نی سلام جمع کر کے میں محمد تک پہنچا دے سچے بول چاہا کچھ نہیں ملے نا چک نہیں ملے نا میں کوئی آخر نگا شیخ پہرینی کو بھی حدیث سنا ہوئے ہا میں حضرت ابھی علیہ السلام نہور فرمان سنایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت کی صالح سلام آسمان تو زمین تے نازل ہو سن تجال لو قدر کرے سن پیت اللہ دا تواف کرے سن آج جنگرہ کرنے بعد لیاتین قبری میں محمدی قبر تے ضرور بل ضرور آسن حتی یرسلم علیہ میں نوہ کے سلام کرے سن اور بھی حدیث ہی چاہے عیسی علیہ السلام میری قبر تے میں کوئی آکسن یا محمد میں کوئی فلانے مسئل دی ضرور تے میں کوئی مسئلہ بیان فرما علامہ بدر الدین اینی حدیث دی شرح تے اندر لکھیں حضرت ایسی علیہ السلام جنگرہ آیا ہاں نبی بڑھ کے آیا ہاں انجھے آسی سوڑے محمد اہم تے بڑھ کے آسی سوڑے محمد غلام بڑھ کے آسی کلمہ سوڑے محمد پرسی فیصلے سوڑے محمد ہی شریعت مطابق کرے سی اگر انہوں کوئی ضرورت محسوس ہو سی سوڑے نبی دی قبر انور تے آسی حضرت ابھی کرے مسئلہ دریافت کرے سی حضرت ابھی جواب دے سنت عیسی علیہ السلام عمل فرمیسن شیخ بڑا متاثر دیا میری دعوت کی تو سمدین شریف احمد بھرالی جو جن دعوت میں زندگی جنہیں کھا دی میں کیاں کمرہ پورا کھانے دا پھرالہ تھا اور میں کیاں اللہ دا بندہ اتنا تکل ہو میں کھا سکتا کلہ بندہ میں کوئی اکھنے لگے حدیث دے اندر سن نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی جو کچھ کھا دے اور میں کوئی مل سکیے میں ہر او آپ دے کھانے دی قسم ترے وقتیں تیار کی تھی عجیب و غریب کھانے ہن بکرے دی دستی بھونی لاتھی ہوئے میں کہاں اتنے اللہ دا بندہ میں کھا سکتا میں کہاں دے تا کوئی پتہ نہیں پاک پیغمبر کو بکرے دی دستی پسند آئی ایک غلام نبی سہیندی دعوت کی تھی آپ تشریف لے گئے آپ نے فرمایے ہی دستی لیا وہ دستی لیا آپ نے نوش فرمائی ساتھی اکھوائی آپ نے فرمایے ہور لیا ہو گئے بی دستی لیا آپ نے نوش فرمائی کھا دی دو دستی موکیاں نبی سہیندی فرمایے ہور لیا وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ دستی دا بکرے یا دو ہو نیا تیسری دستی دا کوئی نہیں ہونی جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وظم نے ورمائے میرا کلمیں پٹھوانا جوان اگر تمہیں محمد سامرے نبو لیندہ اور جا کے دستی لیاں دا قیامت آسکتی ہے مگر دستی ختم نہ ہو نیا اچھے زولال شیخ بڑی پرتکلہ دعوت کی تھی اللہ تعالیٰ کو جزائیں خیر اتا کریں پھر جمع کو اکھن لگائیں سارے دلائل تو جمع کر عرب دے اینز موجودہ دور دے جنے لوگ ہیں موجودہ عرب اتخافل تھے کھڑیں عقیدہ حیات نبیدہ دینے کو بتائی کائیں نہیں اگر تو دلائل جمع کریں تری کتاب اور تجھ پڑھوے سی میں تری کتاب کو عربی چھ بیسہ احمد پروالے میں اتلائلہ کے جمع کی تھی دو سال میں کوئی لگ گئے اُلز موادتے جمع کر رہتے ہیں اور انہیں اندر میں قرآن مجید جہ چونہ آیتہ پیش کی تھی پاک پیغمبر جہ چلی حدیثہ پیش کی تھی اور نامبر اکامر علماء دیوبندی چون پنچھا اکامر دے اکوال پیش کی تھی حضرت نانوطوی دلائے کے حضرت توسوی تک ازدہ کوال پیش کی تھی آخر دے اندر علامہ ابن قیمدہ حیات النبی دبارے چار ورکیتیں منظومان عربی کلامیں کسیدہ نونی آئی جو اوئی میں نقل کی تھی کتاب میں تازی چھپ کے آگے میں یہ میں چند لوستہ چاہیو گا زیادہ تکائن ہو لیکن پڑھ سو تو پتہ لکسی جو کتاب کیا ہے پہلے بضل علماء آنے دیکھو کتاپ دیکھو انہاں احقاق الحق یعنی عقیدہ حیات الانبیاء اور اس کے دلائق سالہ عقیدہ سالہ نبی اپنی قبر مبارکت زندہ سالہ عقیدہ سالہ پیر صدیق زندہ سالہ عقیدہ سالہ پیر عمروی زندہ حضرت امام جعفر سادق علیہ رحمت سنے نبی دی قبر انور دے سلام پڑھ کے دے ابو بکر دے اٹھے سلام کھڑے پڑھ دے ہن ایک بندہ آگئے ہوا کہ امام صاحب یہ کیا آپ نے فرمائے ابو بکر دے سلام کھڑا پڑھ دا وہاں کہ تولہ ابو بکر دے کوئی تعلق ہے دوسرہ دا اہل پہت دے لوگو تو تا اہلی دا پوترائیں دا ابو بکر دے کیا تعلق ہے توجہ ہے یا نہیں توجہ ہے حضرت امام جعفر سادق رحمت اللہ علیہ نے فرمائے اللہ دا بنا تینو میرے نصر دا تا پتہ ہی کائنی اہلی میرا دادا اگر اہلی میرا دادا ہے تو ابو بکر سی تیک میرا نانا ہے اہلی میرا دادا ہے ابو بکر میرا بلکہ فرمائے نے اہلی میرا اکہ را دادا ہے ابو بکر میرا دہرا نانا ہے ابو بکر میرا دہرا زور نہال کشف الغمہ جو موجودے احقاق الحق کی جو موجودے علامہ زہبی نے سیر جاندر بھی این روایت کو لکل کیتے حضرت امام جعفر سادق حضرت امام محمد باقردہ بیٹا رحمت اللہ علیہ فرمائے ولدنی ابو بکر انمرہ تیر میرا ابو بکر ستیگ رہ دو دفعہ جلم دیتا میرا نانا بھی ستیگ دا پوتا میری نانی بھی ستیگ دی پوتی اہلی میرا اک دوا دادا ابو بکر میرا دو دفعہ نانا سچے امام جعفر سادق 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 ہے سادق ابو بکر ستیگ دا دوہت رہے تو کوئی پتہ جو کوئی نہیں حضرت امام جعفر سادق آکھو سادق ہے حضرت امام جعفر سادق زور نہال بندہ دے مذہب دا پتہ اٹھا ہی لگ دے تھا بندہ دا کھر ہوئے لگ دے کے نہیں لگ دا بولو یار اگر تو سو احمد پرانے کو پتہ کہا نہیں تو میں تو کناس دے ماں حضرت امام جعفر سادق مدینہ منورہ پیدا ہویا حضرت امام جعفر سادق نے مدینہ منورہ زندگی گداری حضرت امام جعفر سادق دی وفاد مدینہ منورہ ہوئی ہے حضرت امام جعفر سادق دی قبر انور جنت البقی دی اندر ہے حضرت امام جعفر سادق ددین اووئے جنہ نبی دے مدینہ منورہ دی اندر ہے جعفر سادق دی پانک ہوئے جنہ نبی دی مسجدی پی ہونی ہے اچھے زور نہال حضرت امام جعفر صادق سادھا ہے امام محمد باکر بھی حضرت امام زین العابدین بھی حضرت امام حسین بھی اور حضرت علی المرتضی شہر خدا بھی علیدی ابو بکر نال وڈی محبتیں وڈی عقیدتیں وڈا تعلقیں پڑی کرابتیں تو پتہ جو کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق دا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق کرے پہلے حضرت جعفر صادق دا انتقال ہو گیا حضرت جعفر تیار حضرت علی دا بڑا بھائی جعفر تیار میدان موتہ دن شہید ہو گیا حضرت جعفر تیار دی شہادت او باد حضرت جعفر دی گھر والی بی بی اسما بیوا ہو گئی حضرت بی بی اسما نال شادی کی تھی میرے پیر ابو بکر صدیق نے شادی کی تھی یہ جعفر علی دا وڈا بھائی حضرت علی چار بھائی ہیں کتنے؟ طالب عقیل جعفر علی کدنے بھائی ہیں سبق پکاؤ طالب روزار بلدیں نوے جا پوری چسک ہوئی طالب دوسرا عقیل تیسرا جعفر چوتھا علی طالب ایمان کوئی نہیں لے آیا عقیل ایمان لے آئے پاک پیغمبر دا صحابی ہے جعفر ایمان لے آئے پاک پیغمبر دا صحابی ہے علی ایمان لے آئے علی پاک پیغمبر دا صحابی ہے بلکہ سچے ہیں زونال جمیں صدیق سارے ایمان دا حصہ انہیں علی بھی سارے ایمان دا زونال جمیں صدیق صحابی انہیں علی بھی جمیں صدیق جنتی انہیں علی بھی زونال جمیں صدیق سارے ایمان دا حصہ انہیں علی بھی سارے ایمان دا حضرت علی میرا دینے حضرت علی میرا ایمانے حضرت علی میرا مقتدہ حضرت علی میرا پیشوا علی میرے دل دی دھڑکانے علی میرے دماغ دا سکونے علی میرے عبدی ٹھنڈکے علی دی شان ودے تے توسوی دا ایمان ودے پیچھے علی دے ودے بھائی دنائے جعفر جعفر تیار غزوہ متشہید ہو گئے اندھی گھر والی بی بی اسما بنت امیس نزی اللہ تعالی علیہ نبی علی صحابی آئے بیوہ ہو گئی ہے توجہ میں جانے پاس یہ جب بیوہ ہو گئی ہے عدت گزران تو بعد حضرت نبی علیہ السلامی دیکھر تشریف گھننا ہے آپ نے فرمے اسما میرا ایک مشورہ ہے کہ تُو شادی کر یا رسول اللہ میں شادی کرنے تے تیارا جناب تا جی میں حکم ہوئے جناب تا مشورہ علی راہ سے والاین بلکل میں تیارا میں نکاح کریں دیا ایک مشورہ دیتے ہوئے ایوی فرما شادی میں کند نال کرا احمد پرانے تا وہ جو میرے لے پاس رکھا ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا اسما میرا مشورہ ہے کہ تُو ابو بکر صدیق نال شادی کر صدیق میرے صحابہ جو بہترین آدمی بیوی تیار ہو گئی بیوی اسما تی شادی صدیق نال پہ ہوں گئی ہے شادی کرنے والا ابو بکر صدیق ہے نکاح پہ پڑھنے والا آمین آدھا لال ہے بھریاکو صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً الف الف مرہ بے عدد کل زرہ اے بی بی اسما جعفر تیار دی جو بیوہ ہے تو حضرت علید ہی کیا لگ دی ہے بولو یار نہیں آپری زبان جنسو بھر جائی ہائے چسائی نا زبان دی یہ وڑے لوگ اردو شرط بلندن میں تا انپڑ بندنہ دیسی میں تا اپری زبان کیا بلندن بھر جائی یہ علید ہی بھر جائی نال صدیق شادی پہ کریں دے دشمنی ہوئے ہا علی رشتہ کران دے ہوئے ہا بول چاہا نہیں چھکی بولو نمت ربے حضرت علی رضا مندے جو صدیق بہترین آدمی ہے میں حضرت علی دتروا دے پیابینا سونا علی احمد پوروالے پوشتن ابو بکر عمر دے بارے جناب دی کیا رائے ہیں میرے پیر حضرت علی المرتلہ شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر الناسے بعد رسول اللہ ابو بکر شمع عمر نبی دے بعد بہترین جوان ابو بکرے تے ابو بکر دے بعدوں مر رہے صداقت مرے پیر صدیق دی فیصلہ تے فرمان شاہ علی دا آگو سچے مجھ آگو سچے ملکہ آگو سچے تھوڑا جیاں گیا بس مگل مکہنا گل مقدی دے نہیں مکہنا ان حضرت اسما جلی حضرت جعفر دی گھر والی ہائی حضرت جعفر تیار دی شہادت تباد حضرت علی دی مشورِ نال سنے پاک نبی دے مشورِ نال صدیق دے گھر آئیے حضرت ابو بکر دی اہلیہ بن گئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے جب پاک پیغمبر دی رہلت ہو گئیے سنے نبی دی رہلت تباد ابو بکر سنے محمد تا جانشین بن گئے نبی دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابے دی جدائی دے غم دے اندر پریشان ہائی جب بی بی فاطمہ پیمار ہوئیے بی بی فاطمہ دی تی مارداری خدمت گزاری کرن والی ابو بکر صدیق دی اہلیہ گھر والی بی بی اسما ہائی کھانا یا پکین دی ہائی خدمت یا کرین دی ہائی دوا یا پلین دی ہائی جب سیدہ فاطمہ دے انتقال دا وقت آئے حضرت حاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ تزہرہ بطول نے صدیق دی زنانی کو وسیعت کی تھی جب میں دنیا تو چلی ونیا میں نے غسل توں دے میں زیدہ کفن تے پردہ وی تو بناویں چنانچہ سیدہ دا انتقال ہو گئے کتابے والے لکھی پہن امیر المومنین واسما بنت امیس فاطمہ را غسل دادند سیدہ فاطمہ نو غسل دے منوالا اہلیہ پانی پھرن والا اہلیہ تے غسل دے منوالی صدیق دی زنانی بی بی اسما ہے غسل دی تے نے سیدہ کو کفن پردہ بردہ بی بی اسماں بڑھائے رات دہ ٹائم مدینہ دی سرزمینے خاتون جنہ دا جنازہ جنازہ اٹھا کے لے گئے حس پہ وسیعت رات روچاتے نے صحابہ جنازہ جنر شریف تھے میرے پیر حضرت علی نے فرمائے سیدیگ مسلطے آتے خاتون جنہ دا جنازہ تُسا پڑھاؤ حضرت عبو بکر نے فرمائے لی اے تیری گھر والی تُسا جنازہ پڑھاؤ حضرت علیہ سیدیگ نبی تلو مسلطے کھڑا گئے افضل ترین عبادت امام بڑھا گئے سارے پنج نمازیں دا امامی تو ہیں سارے جنازے دا امامی تو ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ دا جنازہ پڑھاؤں والا ابو بکر صدیق سچے جورنال چھکے نہیں ملے نا تھوڑا جیا گیا تگل کو میں پورا کار چھوڑا تاکہ ترہ ایمان تازہ تھی بنیے کچھ عرصے تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دائی انتقال ہو گئے جب صدیق دائی انتقال تھے بی بی اسما بیوہ ہو گئی ہو گئی ہے نا بول چاہا انہیں جو صدیق دائی کے بیٹا ویہا جاننا محمد ابن ابی بکر ہے اے بچہ بھی چھوٹا ہا بی بی اسما بیوہ ہو گئی صدیق کی اکبرتی رہلت ہو گئی حضرت علی نے جنازہ ادا کروا کے پاک محمد نے کٹھے حجر مبارک ہی تفن کر لیتا بی بی اسما بیوہ ہو گئی عدد گزران تو بعد تو وہ جو ملے لے بس میں تاریخ دے ہزارہ صفات خلاصہ عزبیا کرنا شاید تو رئیمان بچ بنیے حضرت ابو بکر صدیق دی رہلت ہو بعد سیدہ بی بی اسما بنتے ہو میں عزبیوہ ہو گئی عدد گزران تو بعد احمد پرسیال والا صدیق دی بیوہ دنال تریجی مرتبہ شادی کی تھی مرے پیر علی المرتبہ نے شادی کی تھی کوئی دشمن دی بیوہ نال شادی کرنے ہے توزا کرنے ہو توزا وڑے غیرت ماند ہو حضرت علی کو غیرت کوئی نہیں دشمن دی بیوہ نال شادی کیا کرنے ہے اسما بنتے امیس نال علی دی شادی ہو گئی ہے اسما حضرت علی دی گھر والی بڑھ کے آئیے جب علی دی گھر آئیے ابو بکردہ بیٹا محمد بھی اپنے نال لے کے آئیے کی کوئی پارن والا علی ہے پڑھا وڑھا 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 believer تربیت کرنے والا honorable میں پوچھتا کہ علی دی صدیق نال اقیدت محبت कرابت ہے جا کوئی نہ زور نال چھکے نہ مولینا اچھے نہ مولینا ملکے نہ مولینا میرا پیارا حضرت علی نفی درشتہ دارے حضرت صدیق نفی درشتہ دارے حضرت صدیق علی درشتہ دارے حضرت عمر علی درشتہ دارے حضرت نی علی درشتہ دارے حسن حسین صدیق در اشتدارن اللہ دی قسم لوگو میتا نبید صحابہ وی سچے تے نبید اہلِ بیت وی سچے کیا جو سوڑا عقید ہے ساجان تو میں اکھی روشنن صحابہ والی اکھوی روشنن تے اہلِ بیت والی اکھوی بولو چاہ چکے نہیں ملے نا دولنا نہیں ملے نا حضرت صدیق نبید سسرے حضرت عمر نبید سسرے حضرت غنی نبید دہرہ داما دے حضرت علی نبید دہرہ دے اگر صدیق سو رہے تو نبید دہرہ دے اگر عمر سو رہے تو نبید دہرہ دے اگر نبی سو رہے تو غنید دہرہ دے اگر نبی سو رہے علی دہرہ دے اگر علی سو رہے تو عمر دہرہ دے فرصت ملے تو اپنا گرے باں بھی دیکھ لیں اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ تو سا رشتہ کرو ہزار تحقیقہ کرو اچھے خاندان رشتہ کرو شریف شرافہ نال کرو علی اپنے لخت جگر حضرت عمر کو دینے علی تحقیق کوئی نہیں کی تھی میں دا رشتہ دے مڑ ملاوی سچات رشتہ لمر ملاوی زور نال ملکہ نہیں بولینا ستیک میرے تین دا حصہ عمر میرے تین دا حصہ غنی میرے تین دا حصہ علی میرے تین دا حصہ حسن میرے تین دا حصہ حسین میرے تین دا حصہ حضرت عزین جنتی انتے جنتی جمانے دے سردار اگو سچے چھکے اگو سچے علی ستیق کو منجے علی ستیق کے پچھو نماز پڑھئیے اسے ستیق کو منگی دے حضرت حسن نے حضرت حسین نے حضرت معاویہ کو منجے اسے معاویہ کو منجے حضرت حسین نے جزید کو نہیں منجا اسے جزید کو نہیں منجا ستا خاندان نبوت پچھو پہ بینے ہیں اللہ ساتھ کو انتے دی محبت نصیب کرے عقیدت نصیب کرے اللہ انتے در اکشے قدمتے چلاوے اللہ صحابہ اہل بیت دی محبت سارا خاتمہ کرے اثر زندہ رہنا چاہنے ہیں حسین دی محبت ملنا چاہنے ہیں حسین دی محبت بہشت ملنا چاہنے ہیں حسین دی رہنے اللہ توری میری حاضرت کو منظورت مقبول فرمائے زندگی باقی ملحقہ باقی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین